بسم اللہ الرحمن الرحیم مل این کے اوپر فی الحال مشکل وقت آیا ہوا ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئے کچھ اپنی سیاسی سرگرمیاں تیز کی ہوئے نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی بھی ریلیونٹ ہونے کی بلکل کوششیں کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ واپس اپنی اسی آب و تاب پر آیا ہے جائے لگے یہ تمام کا تمام سیاسی منظر نامہ ڈیموکرسی کو آگے لے کر جانے کے لیے اور جمہوریت کو آگے لے کر جانے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے ان تمام چیزوں پر بات کریں گے اسپیشلی اس بات پر کہ آج کے سیاسی منظر نامے سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک کے الیکشنز جنرل الیکشنز تک کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں اور ان تبدیلیوں کے اندر کونسی سیاسی جماعت کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں بڑا امپورٹن قویسچن ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہے زہیر الدین بابر اوان صاحب جو کہ کسی دعروف کے محتاج نہیں ہے ماہر قانون ہے پی ٹی آئے میں پی ٹی آئے سے تعلق ہے ایک ماں یا ناس شخصیت اور ایک جانی مانے سیاستدان ہے بابر اوان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بابر اوان صاحب سب سے امپورٹن چیز اور جو زبان زدہ آم ہے آج کل اور وہ ہے میٹنگ یعنی چیف جسٹس پاکستان صاحب کی میٹنگ وزیر آزم صاحب سے اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب کا ایک کہہ دینا کہ فریادی آتے ہیں فریاد سنی جاتی ہے پھر اس کے بعد جوابی طور پر آنا شکوا کے اندر کہ جی فریادی لفظ نہ استعمال کرتے تو اچھا تھا تابر توڑ حملے کیوں ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں ایک میٹنگ بھی ہوئی اس کے بعد پھر اس طرح کی جملہ جو ہے ایکسچینج ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات یہ ہے کہ جو سابق ناہل نواز شریف لیگ اور موجودہ غیر حاضر شہباز شریف لیگ اس دونوں کا ایک ہی مقصد ہے دونوں یہ ریلیف چاہتی ہیں پہلے مجھے کیوں نکالا کا ریلیف مانگا اور اس دباؤ میں یہ چاہا کہ سپریم گوڑا پاکستان کے اندر جو ان کا ریویو پٹیشن پڑھا ہوا وہ کسی طریقے سے مان لیا جائے نواز شریف کے لیے کوئی اگلا دروازہ نہیں تو پچھلی کھڑکی کھول لی جائے وہ نہیں کھل سکا اب جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ پہاڑی میں ایک میری زبان میں پوٹھواری میں ایک محکولہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ گریبان پر دوسرا پائیدان پر ایک آج سے گریبان پر ہاتھ ڈال رہے ہیں اور دوسرے سے پاؤں پکڑ رہے ہیں ان کو کس نے دعوت دی تھی کہ یہ میڈیا کو یہ خبر جاری کریں جس کی وجہ سے آئے ایس پی آر کو بیٹھنا پڑے کہ ہم کوئی این آر او نہیں دے رہے اور کوئی خفیہ ملاقاتیں ہم نہیں کر رہے یہ کس نے خبر دی تھی ہم نے تو نہیں دی ہوگی آپ نے بھی نہیں دی ہوگی اس کی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں انہوں نے دی دوسرا یہ ہے کہ وہ کون تھا جس نے کہا جی آئیے ہمارے پاس آپ چاہے پیجے چیف جسٹس نے آج اس مقدمے میں مری کے جس مقدمے میں یہ ریمارکس آئے میں اس مقدمے میں وکیل ہوں میں بھی وہیں پہ تھا یہ تزاز احسن بھی تھے خوصہ بھی تھے بے شمار دوسرے لوگ تھے تو یہ جو کون تھا جس نے دعوت دی کہ آپ کھانا کھائیا اور جب انکار ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دے دیں میں جانے کے لیے آپ کے پاس حاضری دینے کے لیے آنا چاہتا ہوں پانچ منٹ کی حاضری کا کہہ کہ اگر میں دو گھنٹے سٹوڈیو سے نہ اٹھو تو کیا مینجمنٹ اٹھا کے مجھے مہمان کو باہر چھوڑ کے آئے گی سمجھیں کہ کوئی جائز مجبوری ہے اور یہ جو دو گھنٹے بیٹھنا تھا ایک گھنٹہ پچھون منٹ ٹو بی پریسائز ساری دنیا کو یہ میسیجنگ کر رہے تھے کہ ہمیں نرو مل رہا ہے اس کے اوپر یہ ایک بات تو آپ نے بتا دیا جو پاکستان کے چیف جسٹس ساکیب نساہ صاحب نے درست طور پر کہی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کوئی انہارو نہیں ہے یہ بھی انہوں نے کہا یہ جس مقدمے میں کہا وہ سی ڈی اے اور پیمز کے ڈاکٹرز کا مقدمہ تھا اس میں بھی میں وکیل تھا میں وہاں موجود تھا براہ راست میں نے دونوں باتیں سنی اب اصل ایشو یہ ہے کہ ان کے لوگ گاڑیاں سٹارٹ کر کے بھاگنے کے لیے ایم پی ایز ایم ایس اور سینٹرز بھی بلکے وہ تیار ہیں اور وہ اپنی اپنی کنوینینس کی جگہ دیکھ رہے ہیں اور جگہ اس وقت جانے کے لیے کوئی زیادہ نہیں ہے ایک ہی جگہ ہے جس پہ لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں یعنی آپ اپنی جماعت بات کر رہے ہیں اچھا اب ان کو روکنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو سپریم کٹا پاکستان نے نیا ٹائم دیا ہے پہلے تو نیا ٹائم بھی یہ تیسری فیور ہے یہ ایک لادلہ اعتصاب ہو رہا ہے اور بڑا وی آئی پی اعتصاب ہو رہا ہے اعتصاب کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو مقدمہ آئے گا وہ 30 دیز میں اس کو ڈیسائیڈ دیا جائے گا با برمان صاحب کتا کلامی کے لیے معذرت لادلہ تو وہ امران خان صاحب کو فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جی امران خان صاحب لادلے آپ یہ کہہ رہے ہیں لادلہ اعتصاب دوسری طرف ہو رہا ہے یعنی کس کی بات سنیں پھر ہم آپ کی ہے ان کی نہیں تاریخ کی بات سنیں کسی کی بھی نہ سنیں صحیح میں بنظیر بھٹو کا وکیل تھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے میں آصف زرداری کا وکیل تھا اور دونوں کے ساتھ جس طرح کا اعتصاب ہوا بہت سارے دوسرے لوگ ہیں یا اردگرد ہیں ان کا بھی میں وکیل تھا ان اعتصاب کے دنوں میں جب یہ اعتصاب کر رہے تھے تو انہوں نے نہ یہ عزت کے ساتھ اس جو پاکستان کی پہلی خاتون وزیریادہ میں اس کو گھر میں گھسنے دیتے تھے نہ عدالت میں آنے دیتے لڑائیاں ہوئی موہ پہ سیایاں پھینکی گئیں مارک اٹھائی ہوئی لٹرلی عدالتوں کے اندر ان کا اعتصاب وہ تھا اور آج اعتصاب کے لیے کوئی اگر غیر جانتدار شخص آیا تو ان کو پسند نہیں ہے جو سارا ان کا شور ہے اعتصاب کے خلاف پہلے بات کر لیتے ہیں وہ دو نکتوں پہ ہے ایک تو یہ کہ اعتصاب کا کافلہ نو سال کے بعد پنجاب کے اندر داخل ہوا ہے جس پتھر کو آپ ہاتھ لگائیں نیچے سے اربوں روپے کا سکنڈل نکل رہا ہے مثلا میں آپ کو تین مثالیں دے دیتا ہوں آج چیمہ پکڑا گیا ہر روز ایک سکنڈل اس کے موہ سے نکل رہا ہے نوے دن کے اندر پتہ نہیں اس نے نو سو سکنڈل بتا دینے اور ان کا کوئی آدمی نہیں بچے گا جو اس گڑے میں نہیں گرے گا اس لیے یہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں جو ہمیں کہنے کے لیے اگر ان کے پاس کچھ ہے عمران خان کے حوالے سے تو مقدمات کیا ہیں کوئی چوری کا مقدمہ ہے ان کے خلاف کوئی منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے ان کے خلاف انہوں نے پورا زور لگا کے منی لانڈرنگ بنانے کی کوشش کی ملک کی آخری عدالت نے ان کو ناکامی کا سرٹیفیکٹ اور ایک سرٹیفیکٹ صفائی کا عمران خان کو جاری کیا پھر جس دن آپ کو یاد ہے کل نماز شریف نے پرسوں پھر کہا کہ جناب ہمیں سرخرو کر دیا واجد زیادہ نے ان کو سمجھ نہیں ہے مجھے سمجھے پہلے میں بتا دوں کہ انہوں نے کہا کیا اور پھر میں بیان کا ایک جملہ کہہ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں میں سرخرو ہو گیا آپ کو یاد ہے جس دن جی ای ٹی بنی تھی اس دن بھی نماز شریف نے مٹھائیاں کھائی تھی اس دن بھی اس نے کہا تھا میں سرخرو ہو گیا اور جو مٹھائی کھلانے کے لیے اس کا بھائی گیا تھا آج وہ اس کی کرسی پہ قابض ہو چکا ہے نماز شریف دودھکار دیا گیا اس عوضے سے بھی جس کو پارٹی کا ہیڈ کہتے ہیں اچھا اب یہ کرتے کیوں ہیں یہ سارا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو امید دلا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ ملے گا کوئی نہ کوئی سعودی جہاد آئے گا کوئی نہ کوئی کتری شہزادہ آئے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی درمازہ کھولے گا but with little experience which I have on the judicial side جو چار اشترے کا اس کی بنیاد پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا کیس ایسا نہیں ہے آپ کے ہیں ابا کہتا ہے میرے نئے بیٹی کہتی ہے میرے نہ بیرونے ملک ہیں نہ اندرونے ملک ہیں ایک بھائی کہتا ہے میں قرائے پہ ہوں دوسرا کہتا ہے فلانے سال سے یہ اساسیں ہمارے ہیں اور پھر دوسرا سوال یہ ہے پیسے تم اساسیں خریدنے کے لئے کہاں سے تم لے کے گئے اور کیسے لے کے گئے یہ تو انہیں بتانا تھا یہ ان کو موقع میں نے پانچ اکامہ کے اوپر فیصلہ کیوں دیا اگر نہیں پتا آپ کے دیکھنے والوں کو تو میں بتا دیتا ہوں اکامہ یہ ہے کہ جو FZE کمپنی ہے وہ منی لانڈرنگ کرنے والی کمپنی ہے اس کا اکامہ ہے نواز شریف کے پاس اس کا وہ تنخدار ملازم ہے اس کے پارٹنرشپ کے اندر وہ کام کر رہا ہے اس کے بیٹے کے نام کے اوپر کمپنی ہے تو کیس ہی یہ ہے ان کے خلاف اور کیا کیس ہے صحیح ہے یعنی اکامہ کے اوپر صحیح فیصلہ ہے بابا روان صاحب بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا کوئی نارو نہیں مل رہا کوئی ریلیف نہیں ملنے جا رہا جیڈیشری سے بھی نہیں مل رہا اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں مل رہا جہاں جہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہونے والی لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے سعودی عرب قطر کو ملانے کی بجائے امریکہ اور برطانیہ تک سے کہ رسائی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے آئیے اور ہم لوگوں کو یہاں سے اس دلدل سے باہر نکالیے اس میں سچائی ہے دیفنیٹلی کوششیں کر رہے ہیں پیسے خرچ کر رہے ہیں انویسمنٹ کر رہے ہیں لوبیس ہائر کر رہے ہیں جو جو ان سے ہوتا ہے اور جو جو یہ خاندان کرتا ہے رشوتیں سیاسی دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دور بدل گیا ہے دور کس طرح سے بدل گیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے آج وہ تعلقات سٹریٹیجکلی سپیکنگ ہم ان کے پارٹنرے بہت لمبا عرصہ چلتے رہے ہیں آج ہمارا شفٹ ہے چائنہ اور روس کی طرف میرے ذاتی علم ہے اگر میں منسٹری کا حلف نہ ہوتا تو میں تفصیلات بھی قوم کے سامنے رکھ دیتا کہ بڑے لمبے عرصے سے ہمارے جو کچھ معاملات ہیں سٹریٹیجک ان میں ماہرین بیٹھے ہوئے آئے پاکستان نے کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ چائنہ ہمارا پڑوسی بھی ہے اس کے لئے اس کو ہائی لینڈز کی ضرورت ہے ان راستوں کی ضرورت ہے اور سی پیک کا اسی لئے معاہدہ ہوا اور سی پیک پہ اسی لئے عمل درامت ہو رہا ہے اور چائنہ کی سلامتی کا پاکستان کے ساتھ اور اس کی اپنی سلامتی کا پاکستان کے ساتھ اور ہماری سلامتی کا بھی اس ریجن کی سلامتی بھی براہ راست تعلق ہے اس لئے امریکہ کیا دے سکتا ہے ہی امریکہ نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ میں آپ کو ڈلواتا ہوں جو ٹیررزم ووچ کی گری لسٹ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہ کسی شام کے ساتھ خدا نہ کرے عراق کے ساتھ اللہ نہ کرے میرے موں میں کھاک کھڑا کرنا چاہتا ہے اس کی یہ خواہش ہے لیکن اس کا کیا جس کو باجوہ ڈاکٹرائن کہتے ہیں میرے نکتہ نظر سے یہ وہ ڈاکٹرائن کی بڑی امپورٹن باب روان صاحب یہ باجوہ ڈاکٹرائن ہے کیا ہے اس کو ریجن پورا بدل گیا ہے دنیا بدل گئی پاکستان کے لئے دوسرا پورا ریجن بدل گیا اب پاکستان کے جو مخالف ہیں وہ گنے چنے نہیں ہیں وہ بے شمار ہیں لیکن ان کے چیرے پہ لکھا ہے کہ مخالف ہیں وہ مخالف وہ نہیں جن کو ہم نہیں پہچان سکتے مودی ہے یہاں اس کے یار بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان ہے اور یہاں اس کے دو یار بیٹھے ہوئے ہیں ایک مولوی صاحب ہیں ایک چادر والی سرکار ہیں اور جو مغرب تھا وہ اس لئے بھی ریلیونٹ نہیں رہا اب کہ مغرب کے جو بریکزٹ کے بعد برطانیہ کے لئے جو اس کا سٹریٹیڈک ڈومیننس تھا وہ ختم ہو گیا ہے وہ نئی طاقتیں اوبر رہی ہیں اس لئے پاکستان پہ دباؤ کون ڈالے گا اور دباؤ کس کیلئے ڈالے گا جن ملکوں میں یہ چوری کے پیسے رکھتے ہیں ان کو تو پتا ہے یہ چور ہیں وہ کیسے کہیں گے ہمیں گے کوئی چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ باجبہ ڈاکٹر ان کے بات کی بابرمان صاحب آپ نے یہ آج کل بڑا راونڈ چل رہا ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہونے میں یہ ہے کیا اتھارمی ترمیم کے اگینسٹ ہے اتھارمی ترمیم کے فیور میں یہ ہے کیا آخر میرا تو یہ خیال ہے جی اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہنے میں کہ فوج کو پہلی دفعہ ڈی پلٹی سائز کرنا کرنا شروع کیا گیا اور یہ کام شروع ہوا راہیل شریف کے دور میں اور جنرل باجبہ کے دور میں اس کام کی تکمیل ہوگی ہے آپ کو یاد ہے کہ فوج کے ساتھ انہوں نے لڑائی کرنے کے لیے کس طرح سے لوگوں کو بلٹل کر کے اپنے آپ کو مہاتمہ دکھانے کے لیے یعنی آپ کو آرمی چیف ملنے کے لیے آتا ہے آپ اس کے سکینر میں سے گزرنے والی تصویر ریلیز کرتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں داروں کے درمیان دوستی چاہتے ہیں صحیح آپ کو ملنے کے لیے آتا ہے آپ کے جو یہ جو وہ شخص گیا چیف جسس کو ملنے کے لیے جس کی حیار اخصت ہو گئی اور جس کی شرم بھی ہجرت کسی دوسرے زمانے میں کر گئی ہے جو کہتا ہے میں وزیر آدم نہیں ہوں اور وزیر آدم کی ایسیت سے وہ ملنے گا وہ یہی کہتا ہے نا کہتا ہے میں وزیر آدم نہیں ہوں نواز شریف وزیر آدم ہوں انشاءاللہ ان کی خواہش پوری ہونے والی ہے جس جس نے بھی اس سے پہلے کہا نا جیل سے بھی فلانا وزیر آدم ہوں گا وہ وزیر آدم گیا اب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فوج ایک ایسی جنگ لڑ رہی ہے ہماری فوج اس پورے ریجن میں اور اس کا تعلق صرف کوئی انسر جنسی سے نہیں ہے ہمارا پورا ویسٹرن بارڈر وہاں پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے اسٹرن بارڈر کے اوپر بھی انڈیا بیٹھا ہوا ہے اور جتنے ان کے مہرچے یہاں ہیں اتنے ان کے انہوں انہوں نے اپنے کھولے ہوئے ہیں وہاں پہ ادارے اور ان کے دریئے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں پورا افغانستان کا جو ڈائی آہ ہزار دو ہزار چار سو کلومیٹر کا جمارہ بارڈر ہے اور ادھر ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا جو بارڈر ہے تو ڈاکٹرائن یہ ہے کہ پاکستان وہ نہیں راج اس کو بلیک میل کیا جا سکے جس کو کہا جا سکے ڈو مور جس کو کہا جا سکے فلانے کو ماریں گے ہم آکے انہوں نے کھل کے پاکستان نے کہا کہ پاکستان کے اندر it is our sovereign right to act against any miscreant آپ کا حق نہیں ہے اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ صورتحال بہت اسکلیٹ کرنے کے لیے جو امریکن صدر صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹس بھی کیے لیکن وہ ٹویٹس بھی کیوں نکالا والی ان کی ایسی ہے ٹھیک ہے بابر صاحب میں آپ کی خطہ کلامی کروں گی ادھر سے مجھے بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے باب روان صاحب باب روان صاحب باجوہ ڈاکٹر آئیں بتا رہے ہیں اس سے بہت مختلف ہے جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر پی ایم ایل این کو کسی طریقے سے گرانے کی کوئی نہ کوئی سازش چل رہی ہے کوئی کنسپیرسی چل رہی ہے دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی وہ کیوں ہوئی کیسے ہوئی ایسی ملاقات تو نہیں ہونی چاہیے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کی ملاقاتیں کرنی چاہیے ہیں تو کسی طریقے سے تیسری بات سے شروع کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ایسی ملاقاتیں کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے آئی ایس پی آر اور آرمی چیف کون سا ہے جو نہیں ملا سیاستدانوں سے بھی ملتے تھے اس پارٹی میں جس کا آپ نے نام لیا جو نائل لیگ ہے اور اب آج کل شریر لیگ ہے اس جو نون سے شین ہوئی ہے اس پارٹی میں تو اس کے بڑے لیڈر برکے پین کے جی ایش کیو میں پچھلے دروازے سے ملے بہت لمحی بات نہیں ہے ابھی ماضی قریب کی یہ بات برکے پین کے باقاعدہ خواتین والے جس طرح ایک وہ آئی تھی مووی کے افغانستان کے اندر جا رہے ہیں سارے جتنے تھے نون سٹیٹ ایکٹر اندر مرد ہے اور اوپر اس نے خاتون کا برکہ اوڑ رکھا ہے یہ کر کے یہ ملتے رہے ہیں پہلی بات یہ ہوگئی دوسرا یہ ہے کہ جو یہ کہنا کہ کوئی سازش ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں لوگ بلکل بینی بی بی کہہ رہے ہیں یہ نماز شریف صرف پی ایم ایل این کے لوگ پی ایم ایل این کے بھی چوہدری نسار مصلاً نہیں کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این میں سے پی ایم ایل این میں سے تین گورنر ہیں انہوں میں سے کسی نے نہیں کہا فیڈریشن کے ایجنٹ ہیں پی ایم ایل این میں سے صدر مملکت ہے وہ آلو چھولے کے مائر ہوں یا بے شک وہ دی بلے کے مائر ہوں لیکن ہے تو صدر پاکستان اس نے بھی نہیں کہا تو کچھ مخصوص ٹولہ ہے جو مجھے بچا لو مجھے نکالا کے بعد مجھے بچالوں مہم پر نکلا ہوا ہے وہ یہ ٹولہ کر رہا ہے باقی لوگ تو نہیں کہہ رہے اچھا چلیے آپ چودری نسار صاحب کی بات کر رہے ہیں چودری نسار صاحب کے بارے میں بھی یہ باتیں چل رہے ہیں چہم گویاں چل رہے ہیں کہ وہ اب پی ای ایل این سے رخصت کے لئے تیار ہو چکے ہیں کیا پی ٹی ای ان کو قبول کرنے کو تیار ہے عمران خان نے دعوت دے دی ہے پہلے ہی جو دعوت ہوتی ہے وہ آج کل آپ لوگ وٹس اپ پہ شادیوں کے کارڈ بہج رہے ہیں چھیک ہے مطلب تیار ہے اچھا اب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئے اور آپ پہلے پیپلز پارٹی میں رہے ہیں آپ کا بڑا دور گزراپ وہاں بہت اچھے اچھے عہدوں پہ اور بڑے اہم عہدوں کے اوپر بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرز حکمرانی میں اور پی ٹی آئے کے جو انٹر پارٹی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں انٹر پارٹی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے اندر کیا فرق ہے آپ کو کیا سیاست میں فرق نظر ہے دونوں پر دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا ایک ایج انڈہ ہوتا ہے یہاں فوکس ہے دو چیزوں کی اوپر پاکستان تحریک انصاف میں ایک کس طرح سے ہم سٹیٹس کو کو توڑیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے سیاسی بدماشیاں بنائیں جن لوگوں نے اپنی سیاسی ایمپائرز بنا لی جن لوگوں نے کاری کاروباری ایمپائرز بنائیں جن لوگوں نے خربوں اربوں ڈالر جہاں سے چوری کے باہر جا کے احساسیں بنا لیے کوئی آسان بات تھوڑا یہ ہے ان کے ساتھ لڑنا یا ان کو توڑنا یا ان کو گرانا وہ تین جگہ پہ تو گر چکے ہیں عدالتی طور پہ وہ گر گئے اور یہ جو ججمنٹ ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا تھا آنے والی جو ججمنٹ ہے اس میں اب موقع آگئے آخری شریف خاندان میں تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ اور اپنے سارے ثبوت عدالت کے سامنے رکھ کے بری ہو جاؤ آخری موقع ہے آپ کے پاس اس کے بعد تو پھر اللہ میاں کے پاس ہی آپ نے جا کے اپنا کیس لڑنا ہوگا نا کہ کس طرح لوگوں کے پیسے چوری کر کے آپ کھا گئے تو یہ موقع بھی اس لیے ناکام ہوں گے کہ ان کے پاس ثبوت کو نہیں ہے اگر کوئی ثبوت ہوتا تو یہ پینما کے پہلے بنچ کو دیتے پینما کے دوسرے بنچ کو دیتے یہ جی آئی ٹی کو دے دیتے دو دفعہ انہوں نے جا کے درخواست کی ریویو پٹیشن انڈر آرٹیکل ون اٹی ایٹ اف دی کونسٹوشن وہاں پہ دے دیتے ان کے پاس کچھ نہیں تھا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک فوکس یہ ہے دوسرا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اگلے سو دن میں پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ انشاءاللہ و لزیز ہم اقتدار میں آ رہے ہیں چونکہ وہ مرکز میں کبھی اقتدار میں یہ پارٹی نہیں رہی اور پہلی دفعہ کے پی کے ایک جو چھوٹا وفاق کا یونٹ ہے آبادی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پہ آتا ہے پہلا پنجاب ہے دوسرا سندھ کا پروونس ہے تیسرا کے پی کے ہے تو وہاں جو تجربات کی ہیں اور جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے مطابق کہ جب ہم اقتدار میں ہیں تو پہلے سو دن کے اندر ایک پاکستان کا عالمی طور پہ جو بیڑا غرق ہو گیا کہیں ہمارا کوئی دوست نہیں ہے اس ریجن میں کسی اسلامی ملک کا جو بلوک کا میسیج ملک اس کا بھی ام مثال نہیں دے سکتے کہ وہ سٹریٹیجی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے وہ ٹھیک کریں گے دوسرا سو دن کا عوام کے لیے ریلیف اور تیسرا جو سب سے بڑا کام وہ یہ ہے کہ بیلاغ اتصاب کے لیے پہلے سو دن میں قانون سازی کل بھی میری عمران خان سے ون آن ون بڑی تفصیلی میٹنگ تھی اس میں یہی ایجنڈا ہوتا ہے جب بھی ہم ملتے ہیں صحیح ہے اور دیفنیٹلی آپ قانون کے ماہر ہیں تو یقینہ نہیں سی یہ حوالے سے بات ہوگی لیکن عمران خان صاحب ابھی پچھلے سینٹ کے انتخاب بات ہوئے اس کے اندر کہا گیا بے تہاشا پیسہ لگا ہر جماعت کی طرف سے یہی آواز آ رہی تھی کہ ہوسٹریڈنگ ہوئی کیا اس طرح کی ڈیموکریسی اچھی ڈیموکریسی کہی جا سکتی ہے بابا روان صاحب دیکھیں ڈیموکریسی نہیں کہا جا سکتا اس کو جس میں خریدو فروخت ہو زمیروں کی تجارت ہو عودوں کا لنڈا بادار لگے اور بھیڑ بکریوں کی طرح سے جو پارلمنٹ کے میمبرز ہیں وہ پیسے لے کے ووٹ دیں ایک ڈیفکلٹی ہے اور اس ڈیفکلٹی کا ایک حل بھی ہے ڈیفکلٹی یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو یہ تو پتہ لگ جاتا ہے میرا فلانا بندہ بک گیا اور میرے فلانے بندے نے پیسے لے لیے لیکن رسید تو کوئی نہیں دیتا نہ دینے والا اور لینے والا نہ یہ ٹرانزکشن لوگ کوئی ایگریمنٹ لکھ کے کرتے ہیں یہ تو ضمیر فروشی اپنی طرف سے وہ خفیہ رکھتے ہیں لیکن اس کا حل یہ ہے اور یہ ہم میں پہلی دفعہ کسی ٹیلیویزن کی اوپر کہنے لگاؤں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو جو یہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک کیس ہے ہمارا چل رہا ہے اس کیس میں نوٹس ہوا ہے عمران خان کو اس میں مجھے پیش ہونا ہے ان کے وکیل کے طور پہ ہم یہ مسئلہ اٹھائیں گے کہ جب باقی کوئی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں تو ان کے نیچے تو کوئی تفتیشی ادارہ نہیں ہے نا پاکستان کے تمام تفتیشی ادارے ان کا سربراہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹیو ایلن جی وزیری آدم اس نے کہا ہے کہ میں نہیں ملوں گا میں اس چیئرمنٹ سے جو وفاق کے علامت ہے میں اس سے ہاتھ نہیں ملاوں گا سینٹ کے چیئرمنٹ اور وزیراعظم کے اندر اس طرح کی تناؤ ہونا یہ تناؤ نہیں ہے تناؤ نہیں ہے تناؤ نہیں ہے سیدھی سی بات ہے اس نے کہا یہ رشوت سے آئے ہیں اب اسے ثابت کرنا ہے اس نے کہا کہ یہ ووٹ خرید کے آئے ہیں اب یہ وزیری آدم نے یہ مزاک تھوڑا یہ گلی میں دو لڑکے لڑ پڑے ایک نے گالی دی دوسرے نے تین دے دیں یہ ملف کا جو چیف ایگزیکٹیو ہے جس کے نیچے تمام تفتیشی ادارے ہیں اس نے یہ بیان دیا ہے اب اس کو یہ اپنا بیان سچ ثابت کرنا پڑے گا ورنہ اس کو اس گراؤنڈ پر نائلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے برڈن او فروٹ ان کے اوپر ہے تمام کا تمام اچھا یہ سینٹ کے انتخابات کے اندر یہ پی ایم ایلین نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے آپ لوگوں نے سینٹ کا چیرمنٹ کو انتخاب کرنے کے اندر ایک بڑا گیم کھیلیے خاجہ آسف صاحب نے ٹویٹ کی خاجہ آسف صاحب نے ٹویٹ کی بہت سارے لوگوں نے اس کے بعد ٹویٹ بھی کی اور بابان کے دوحل بھی یہ بات کرتے رہے کیا ایسی کوئی بات ہوئی تھی آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے نے کسی طریقے سے کوئی انڈر ڈی ٹی بل کوئی ڈیل کر لی ہو اور عمران خان صاحب تو آسف زدداری صاحب بڑا تنسیت کنشن ہے یہ شریف خاندان کے بچارے چھوٹے ملازم ہیں ملازمتوں میں آج کل پکڑے جا رہے ہیں روز ان کو بلائے جا رہا ہے روز کٹیرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے انویسٹیگیشنیں ہو رہی ہیں پروب ہو رہی ہے سوالات ہو رہے ہیں جواب ان کے پاس ہے نہیں تو ان کو میں مزید کیا ان پر تفسرہ کر کے ان کو میں پریشان کروں اب آجائیے کہ تحریک انصاف نے کیا کہا سپیک فور مائسیل تحریک انصاف نے جو ہی الیکشن کمرہ لائے ہم نے کور گروپ جو ہائیسٹ باڈی ہے اس کا ہم نے اجلاس کیا اور اس اجلاس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سے ووٹ مانگ رہے تھے مختلف گروپ آفرز یہ تھی کہ آپ ڈیپٹی چیئرمن لے لیں اگر ہم ہمارے پاس کارڈز ایسے تھی ڈیسائسی ووٹ تھے ہم اگر فیصلہ کرتے کہ چیئرمن لانا تو وہ بھی لائے جا سکتا تھا گفتگو بھی نہیں کی ہم نے اس پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان چونکہ وفاق کی سب سے جمہوری پارٹی جو بڑی ہے اس کے اس وقت سربراہ ہیں اس لیے ہمیں بڑے دل کا مزارہ کرنا چاہئے بڑے دل کا مزارہ کر کے ہم نے جو سینٹ کے چیئرمن کا عوضہ تھا وہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم دیں گے بلوچستان کو اور جو فاٹا تھا وہ ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ہم دیں گے کے پی کے کو مجھے بتائیے جو کراچی سے ہمارے دوست آگئے ہیں ڈیپٹی چیئرمن اس کا کوئی فائدہ ہوا فیڈریشن کو اگر فاٹا جس نے چھاتی پہ زخم کھائے فاٹا نے پچھلے انتیس سال جنگ وہاں لگی اور اس جنگ میں سے ایک چھوٹا سا باقی کسی شہر میں جب دماؤکہ یا کوئی اللہ نہ کرے کبھی سرزمین پہ دوبارہ ہو جب ہوتا ہے تو اس کے زخم کتنے گہرے ہوتی ہیں اور اس میں سے کتنے آنسو کتنی یتیمیاں اور کتنی بیوگیاں نکلتی ہیں تو ان لوگوں کا یہ حق تھا کہ ان کو یہ عوضہ دے دیا جاتا ہم تو اپنے وعدے پر کھڑے رہے تو جو نہیں کھڑے رہے انہوں نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا جو فاٹا کے اندر اور بلوچستان کے اندر سیاست سینٹ الیکشن کے بعد سیاسی جماعتوں کے لئے تبدیل ہو گئی ہے عمران خان گئے ہوئے آج کوئٹا گئے وہ بلکل سٹے کو لیکن ایک سیاسی جماعت سے اور اچھے خاصے سٹرونگ سیاسی اوہدوں سے ہٹ کر پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی آئے میں آنا اور پی ٹی آئے میں آ کر اپنی جگہ بنانا بابا روان صاحب وہ کتنا مشکل تھا کیا مشکل تھا بھی یا نہیں تھا because obviously ایک بھری ہوئی لیفٹ کے اندر بھی جب بندہ جاتا ہے تو اپنی جگہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے یہ تو پھر سیاسی جماعت نہیں میں آئے 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 میں اور میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جہاں میرا تعلق تھوڑا سا بھی راؤ میں اترام کا رشتہ قائم رکھتا ہوں باگی رشتے تھوڑے جا سکتے ہیں لیکن پی ٹی آئے کے اندر آنا آپ کو مشکل لگا یا نہیں جگہ بنانا مشکل لگا یا آسان تھا؟ میں نے کامنٹ کر دیا ہے جتنہ کرنا چاہ رہا تھا چلیے اچھا اب پی ٹی آئے جنرل الیکشنز کے لیے کس حد تک تیار ہیں جنرل الیکشنز دوہزار اٹھارہ سر پہ کھڑے ہیں دوسری طرف مجھے کیوں نکالا والی پولیسی بھی چل رہی ہے اور وہ بھی اچھا خاصہ جلسوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے رشت لیا ہے میں نے آپ کے سوال سنے یہ میں نہیں سن سکتا یہ کہا جائے کہ وہ اتنا خاصہ چل رہا ہے کوئی جلسہ ایسا کسی ٹی وی نے جس نے کور کیا اور وہ وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ان تک جلسوں نے کامرامین باک سائیڈ پے گیا اب کامرامین نہ جائے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جھوڑ بول رہی ہے کہ فیصلہ باد والو آج پورا فیصلہ باد یہ ہے اس نے پورا گراؤنڈ لوگوں نے گھوم کے دکھا دیا وہ نے گھو تکریر کر رہی ہے دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ اس باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیوں کہ آپ ہمارے جلسوں سے جلسوں سے مراد پورا پاکستان ہے نا اس لیے کہ ہم نے تو ویڈیو نہیں بنائی ویڈیو تو آپ لوگ چلاتے ہیں کیمرامین تو ہمارے نہیں ہیں کیمرامین تو آپ کے ہیں ایک پہلو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے پچھلے دور میں گیارہ کے قریب الیکشن ہوئے بائی الیکشن ان میں سے آٹھ کے قریب سیٹ ہیں پچھلی گورنمنٹ آئی واس پارٹ آف دیکھو جیت گئی لیکن جب کچھ مہینے کے بعد اصلی الیکشن ہوا نا جنرل الیکشن ہوا نا جنرل الیکشن ہوا نا ہم عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ان سب بیچاروں کی زمانتیں ضبط ہو گئیں اس میں بہت بڑی بڑی خاندانی سیٹوں والے بھی جو ساؤتھ پنجاب کے کچھ لوگ تھے وہ شامل تھے تو یہ الیکشن تو تب ہوگا جب جنرل الیکشن ہوگا آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو تقریباً آٹھ ہفتے رہ گئے آج سے لے کے اس گورنڈ کے اقتدار کو اکتیس میں کو رات بارہ بجے یہ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا جائیں نکلیں گے پٹواری نہیں ہوگا تھانے دار نہیں ہوگا ڈی پی او نہیں ہوگا ڈی سیو نہیں ہوگا ایڈیو نہیں ہوگا آر پی او نہیں ہوگا ایل مد نہیں ہوگا جب نائب تحصیل دار نہیں ہوگا اور پنجاب کے بیالیس میک میں اور چوبیس کے قریب وفاق کے میک میں جن کے ملازموں کو استعمال کے جاتا جب یہ سارے نہیں ہوگا آپ نے دیکھا چھپن دو کمپنیاں نکل آئیں بھائی ایک انوزیبل گاورنڈ ریاست کے اندر ریاست شہباز شریف نے بنائی تھی وہ پکڑی کی ہے ہم نے نہیں پکڑی اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی تفتیشی دارہ نہیں ہے آپ بھی نہیں پکڑ سکتے آپ ریپورٹنگ کر سکتے ہیں nothing beyond that تو اس لیے جب یہ آٹھ ہفتے گودریں گے تو میں پھر آ جاؤں گا اس پر بات کریں چلی اتھا مجھے بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہی سے آگے بڑھاتے ہیں باب روان صاحب اعتزاز حسن صاحب کہتے ہیں کہ جی پی ملن کا ووٹ نواز شریف صاحب کا تھا اور ان کے بعد اگر کسی کا ووٹ ہے تو مریم نواز کا ہے آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں مریم نواز کو وہ کہتے ہیں ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز اور پی ایم ایلین کو صرف وہی اس کونے سے نکال کے باہر لے کر آرہی ہیں آپ اگری کرتے ہیں یا ڈسگری کرتے ہیں دیکھیں جی کس کونے سے وہ ویسے تو جو ہمارا قبیلہ ہے اس کی وہ بہو ہیں صحیح اس اعتبار سے لحاظ بھی ہے لیکن کس کونے سے انہوں نے ریلیف دلوایا ہے پارٹی کو اتزاد صاحب جو کہتے ہیں ان کا انگل ہے اور وہ انگل میں خوب سمجھ رہا ہوں اور ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لگے رہو منا بھائی جا رہے ہیں ادھر ہی جانا ٹھیک ہے جو ایک ریلیف بتا دیجئے کہاں سے جب سے وہ پالٹکس میں آئی ہیں اببا کو انہوں نے ریلیف کیا دلوایا ایک پہلو اس کا اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ ووٹ نواز شریف کا ہے تو شہباز شریف کے پیچھے تو ووٹ نہیں جائے گا نا پھر شہباز شریف کے جو بیٹے بیان دے رہے ہیں کہ جی میری باری ہے ان میں بھی جگڑا ہونے والا ہے وہ ایک کہتا ہے میری باری ہے وہ دوسرا کہتا ہے نہیں میں زیادہ لائک ہوں میری باری ہے تو جب باریوں پہ آ جائے گی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکزیت وہ ختم ہو گیا ہے ہے واہر ہو گیا سٹے ہو گیا آوارہ ہو گیا اس لیے ہم فوکس کر رہے ہیں کہ پالیسی میکنگ کے اندر ہم ان لوگوں کو شریک کریں جن کے پاس صاف کریڈنشلز ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو یہ امید دیں آج گورنمنٹ ختم ہونے میں آٹھ ہفتے رہ گئے آج پانچ سال پورے ہونے میں آٹھ ہفتے رہ گئے آج بھی وہ وفاقی عودے خالی ہیں اور بڑے بڑے اہم عودے خالی ہیں جن کی اوپر تھا یہ ناتی کرنے کے لیے نواز شریف کو بندے نہیں ملے چھیک ہے تو یہ گورننس ہے بندے ملے نہیں یا کوئی لویل نہیں تھا بابرمان صاحب نہیں بندے تو دیکھیں نا لویلٹی کا چکھے بغیر مجھے زائقہ کیسے پتہ لگے گا کہ اس کے اندر رنگ ہے یا کعوہ ہے جب میں پیوں گا تو پتہ لگے گا نا اس لیے جو ٹیسٹ آف دی پوڈنگ لائز انیٹنگ اف ایٹ جو سوال ہے بنیادی طور پر پوری الیکشن مہمی اس کی دوہزار تیرہ کی کیا تھی میرے پاس یہ تجربہ کارٹی میں ایک طرف سیاہی والا خواجہ کھڑا تھا دوسری طرف لوے کا چنہ کھڑا تھا جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے پاس ٹیم نہیں تھی we don't want to be blame اس لیے کہ ہر پیلو سے جن لوگوں کو کام آتا ہے ریاست کا کام آتا ہے اور یہ credential صاحب ہیں ہم ان کو دعوت دے دیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں اس میں شامل ہوں اور میں جو پی ٹی آئی کے sympathائزر ہیں ہم درد ہیں خواتینوں ادرات گھروں میں بیٹھی ہوئی جو خواتین ہیں لڑکیاں ہیں ہمارے لڑکے ہیں جوان ہیں بزرگ ہیں میں ان کو کہنے جاتا ہوں کہ برثائزر ہیں آپ بہت شکریہ آپ کا اب آپ ورکر بنیے باہر نے کے لیے یہ ٹائم آ گیا کہ آپ فیصلہ سازی میں شریک ہوں اگر آپ ممبرشپ لیں گے تو یہ مین اس ڈیٹا کے اندر چلی جائے گی جہاں سے آپ کی تجویز برائے راست آپ کے چیرمن عمران خان تک پہنچ سکتی ہے اس لئے باہر ان کے لیے یہ وہ وقت ہے جو پانچ سال بعد اور ایک سال میں تین سو پینسٹ دن ہوتے ہیں باکستان کے لوگوں کو ملے گا جو اب ملنے جا رہا ہے الیکشن کا ٹائم ٹھیک ہے چلیے آپ نے ابھی سیاہی کی بات کی خواجہ عاصف صاحب کی طرف آپ کا اشارہ تھا اس طرف بھی آؤں گی میرا وہ سوال بات کا ہوگا لیکن ایک امپورٹن سوال یہ ہے کہ سنا ہے اور یہ بڑے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں ذرائع کا نام نہیں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام آباد سے آپ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا جائے اور پی ٹی آئی کے اندر اس بات کی مخالفت ہو رہی ہے اس کے اوپر کیا کومنٹ کریں گے بابرمارکہ سب کا حق ہے جی میں بھی ظاہر ہے اس حلقے سے میں نے الیکشن لڑا ہوا ہے کوئی نہ کسی کی حمایت ہے نہ مخالفت ہے جس کو ٹکٹ ہوگا عمران کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے دو تاریخ کو بیٹھ رہے ہیں اس کا سارا ساتھ دے گا پورا شہر ٹھیک ہے یعنی آپ امیدوار ہیں ٹکٹ کے اتنی کنفرمیشن امیدوار کیا تک ہنڈ پرسنٹ میرا شہر ہے بھائی صحیح ہے ٹھیک ہے چلی ہم امید رکھتے کہ ملے لیکن اب آپ نے سیاہی کی بات کیے بابرمارکہ سب تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب سے پچھلے دنوں ہم لوگوں نے روش دیکھی تھی کہ عمران خان صاحب کی طرف بھی جوتا پھینکنے کی کوشش کی گئی علیم خان صاحب کو جا کے لگ گیا پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ وزیراعظم سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کی طرف بھی جوتا پھینکا گیا خواجہ آصف صاحب کی طرف سیاہی پھینکی گئی اور احسن اقبال صاحب کی طرف بھی جوتا پھینکا گیا آپ نے ڈنڈی تو پہلے ہی مار دی نا ایک طرف لگ گیا اور دوسری طرف پھینکا گیا نہیں مطلب سن لے نا جن کو تین جگہ آپ کی ویڈیو بتا رہی ہے جا کے لگا اور جو پیچھے ہا 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 جنہوں نے کیا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا اور نقل جنہوں نے اتاری تھی جو نہیں اتارنی چاہیے تھی ڈاکٹر طائل قادری صاحب کی اصل ایشو یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا ان کا نیرٹیو اس میں ناکام ہوا ہم کوئی خوش نہیں ہوتے کہ کسی پہ کوئی عملہ عبر کرے میں کونسٹیوشنل لائر ہوں میں سب سے بڑا مخالف اس بات کا کسی کو ٹچ بھی نہ کیا جائے اس کی مرضی کے خلاف اور کسی کو دھکا بھی نہ مارا جائے اس لیے کہ سب کی عزت برابر ہے میری آزادیاں وہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں جہاں پہ اگلے کی آزادیاں شروع ہوتی ہیں اس لیے یہ تینوں اجتماع درہ دیکھ لیجے گا یہ اجتماع کیا تھا عمران خان تو گھڑے ہوئے ہیں گاڑیوں پہ وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں نہیں اگر تو ہزاروں کی تعداد میں ہر جگہ لوگ نکل رہے ہیں اور ان کے اردگرد آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تو تھے کیپٹیب آڈینسز تھی نا پہلا آپ شروع کر لیجے جو وزیر داخلہ کے ساتھ ہوا وہ ایک تقریب تھی جس تقریب کا اتمام اس نے کیا انہوں نے کارڈ پہ لوگ بلائے ہوئے تھے جن کی سیکیورٹی چیک اپ ہوا انٹری سے پہلے ان کو دیکھا گیا وہ ان کے پارٹی کے لوگ جلسہ تو نہیں ہی تھا نا دوسرے اب آ جائیے وزیر خارجہ پہ ویسی تقریب تھی جیسی میں نے ابھی پہلے بتائی اس میں عام آدی تھوڑا ہی تھا ان کے اپنی پارٹی کے لوگ بلائے گئے تھے یہ وہ جو ریاکشن ہے یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو انہوں نے واردات ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے یہ اس کا ایک ایسا چین ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا یہ میں آپ کو بتا دوں جب تک یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قانون کے حوالے سے واردات کے ملزمان کو بے نقاب نہیں کرتے آٹھ ہفتے ان کے پاس رہ گئے نہیں کریں گے تو یہ ریاکشن ان کو فیس کرنا پڑے گا ٹھیک دو تیسری جگہ دیکھ لیجے کہ جامعہ نعیمیہ کوئی علیاقت باغ ہے کہ وہاں کھڑے تھے تو کسی نے کچھ ہرل کر دیا اور اٹھا کے کچھ پینک دیا ٹھیک نہیں یا نا جی وہ تو ایک کیپٹیو جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے جو بندے مدو کیے ہوئے تھے وہاں تو اندر جانے کے لیے جب وہاں ان کے بزرگ شہید ہوئے تھے تو میں فاتح کرنے کے لیے لوگ ڈرتے تھے وہاں جاتے ہوئے میں گیا تھا میں خود جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے فاتح کر کے آیا ہوں لیکن وہ کونسا کراؤڈ تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا پہلے انہوں نے یہ کوشش کرنے کی کوشش کی کہ بتایا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان لوگوں کو بیجا تھا اور بیانات بھی اس پہ دیئے ٹویٹ ہوئے آلہ ترین سطح پہ لیکن وہ ٹویٹ اور بیانات پھر ان کو باپس میں چاٹنے پڑے یہ سمجھنے کی کوشش کریں آج بھی سمجھنے کی کوشش کریں جس دن یہ سرکاری پروٹوکول کے بغیر نکلیں گے لوگوں میں لوگوں میں ان کو ریاکشن پھر ملے گا سہی اچھا باب رحمان صاحب لاسٹ قویشن اس کے بعد میں انڈنگ کی طرف جاؤں گی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی آپ نے بات کی ایک اور دھمکی حکومت کے سر پر لٹکی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے اور اپنی کچھ ڈیمانڈ پوٹ فوروڈ کر دیا اگر پوری نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں ملک گیر سطح پر ہم تمام کی تمام ایجیٹیشن دکھائیں گے آپ کو لگتا ہے اور پیپلز پارٹی بڑے اچھے طریقے سے تحرال قادری صاحب کا جو دھرنا تھا وہ بڑے اچھے طریقے سے ہنڈل کر چکی تھی آپ کو لگتا ہے پی ایم ایل این اس بار ہنڈل کر پائے گی اسی طرح کی مسہنڈلنگ جو لاسٹنگ ہوتی ہے نالائک لوگ بھی ہیں نا اہلی ان کی ثابت ہو چکی ہے گووننس نہیں یہ بدماشی کرتے ہیں یہ جب تھوڑے سے طاقتوار ہوں تو گلا پکڑتے ہیں کمزور ہو جائیں تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں اس لیے ان کو جو راج نیتی کا فن نہیں آتا اس لیے ان سے یہ میں توقع نہیں کرتا کہ کسی چیز کو اچھے طریقے سے یہ ہنڈل کریں گے دوسرا ان کی ساری ہنڈلنگ ٹیلیویجن کی آتا ہے نیچے نہیں اترتے یہ صحیح بابا روان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا وزنوارا این ای پلیشہ ہاونگیو انڈیڈ ناظرین بابا روان صاحب کی باتیں آپ نے سنی سیاست کے اندر کیا ہونے ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا اور یہ جو ایک نئی تلوار صرف اور صرف حکومت نہیں بلکہ شہریوں کے سر پہ لٹک رہی ہے بابا روان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت اس کو صحیح طریقے سے منج نہیں کر پائے گی پھر مس منج ہوگی اور ایک بار پھر یہ عذاب بن جائے گا جس طرح لاس ٹائم اسلام آباد اور راولپنڈی کے باسیوں کے لیے بنا تھا سیاست کی بات کی جائے تو پوری پوری امید لگائے بیٹھے ہیں کہ تحریک انصاف ہی اٹھ کر سامنے آئے گی لیکن جنرل الیکشنز دوہزار اٹھارہ میں پتا چلے گا کہ کونسی سیاسی جماعت اوپر آتی ہے کونسی سیاسی جماعت اوپر نہیں آتی میں بیسٹ پارٹی ون ہمارے آج کی شو سے اتنا یعنی کا نصار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر موسیقی